دوستو ہمارے چینل نات عابد نیمدی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حسنہ افزائی فرمائیں وصحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظیم معزز سامین اکرام اسٹیز پر رونق افروز حکابیرین غزرگان دین پردہ میں بیٹھی خواتین ماں اور بہنوں یہ خوشی کا موقع ہے ختم بخاری شریف کی محفل جامعات السالحات کے بینرتلے منعقد کیا گیا ہے قابل مبارک بات ہیں یہاں کے تمام معلم معلمات دن رات محنت اور لگن کے ذریعے اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے تعلیمات کی طرف اپنی توجہ کو مبزول کراتے ہوئے دینی علوم کی طرف بڑھ رہے ہیں اس مدرسے کہ کامیابی کامرانی کے لیے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دوگونی رات چوبونی ترقی عطا فرمائے اور جو بھی طالبات فارغ ہو رہی ہیں عالمیت کا کورس مکمل کر رہی ہیں وہ بھی قابل مبارک بات ہیں اور ان کے پیرنس ان کے والدین بھی قابل مبارک بات ہیں کہ انہوں نے اس دور میں بھی اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دینی علوم سے روشناس کرانے کے لیے دینی تعلیم سے مزین کرانے کے لیے مدرسے کا سارا لیا یہ دور گیا گزرا دور ہے اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا ایمان کو بچانا ایمان کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ لوگوں کے سامنے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج جو پروپیکنڈے بنائے جا رہے ہیں آج کالیجز آن یورو سٹیز میں جو نشانے بنا کر کام کیا جا رہے ہیں خصوصا مسلم لڑکیوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی ودولت سے ہزار کی تعداد میں اگر ایک آنٹنگ کیا جائے گنتی کیا جائے شمار کیا جائے تو مسلم لڑکیاں اور بچیاں پچھلے سال بھر کے اندر اسلام سے کنوٹ ہو کر اسلام سے مرتب ہو کر غیر مسلموں کے دین کو قبول کیا ہے یہ سب سے بڑا علمیاں ہیں مسلمانوں کے لئے مسلمان برادری کے لئے مسلمان آبادی میں بسنے والوں کے لئے اسے لئے بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ والدیں وہ ذمہ داران کہ اپنے بچیوں کے لئے مدارس کا انتخاب اس وقت بھی کر رہے ہیں اور میں ان بہنوں سے بھی کہوں گا جو بہنیں فارغ ہو کر کے جا رہی ہیں مکمل طور پر دینی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیداری کے ساتھ اس کاروان کو اس پلٹ فارم کو آگے بڑھاتے رہے اور ایمان کو یقین کے ساتھ یقین مستحکم کے ساتھ عمل پہہم کے ساتھ آگے بڑھتے رہے روا دوار رہے اور معاشرے کے اندر سماج کے اندر ایمان پر زیادہ اس وقت محنت کرنے کی ضرورت میرے بزرگوں میرے نوجوانوں یہ چیلنج کا وقت ہے اس وقت اپنے بچیوں کو بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانا دینی تعلیم علوم نبوت کی طرف بچوں کو بچیوں کو بھیجنا یہ ہر کسی کے لئے ذمہ داری بنتی جارہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن دہا جو آپ کا کاروہ رہا وہ مشن اور کاروہ یہی رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا کام تھا وہ کام یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان امت کے درمیان تلاوت کے طریقے کو سکھلا دیا جائے بتا دیا جائے اور امت کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے نننے مننے نونے حال بچوں کو بچیوں کو ہندی میڈیم انگلیش میڈیم میں ڈالنے سے پہلے عربی میڈیم مدرسہ میں ڈالا جائے بچوں کے زبان پر جب تک عربی حروب جاری اور ساری نہ ہو جائے اس وقت تک بچوں کے زبان کو دیگر لنگویجس کے ذریعے دیگر زبانوں کے ذریعے توڑنا مولنا ایک طرح کی مجرمان حرکت ہے جس کے نتیجے میں قرآن پاک سے قرآن پاک کی ترتین سے محرومی سامنے آتی ہے حکم یہ ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو تو نماز میں نبی کے سنت کا اتباع قیام میں نبی کے سنت کا اتباع رکو میں نبی کے سنت کا اتباع سجدے میں نبی کے سنت کا اتباع ہاتھ کہاں باندھے کہاں رکھے اس کا بڑا احتمال لیکن قرآن قرآن جو نماز کا اصل جز ہے اس کا کوئی احتمال اس کا کوئی احتمال ہم نے ہز پوری کی پوری آبادی قرآن پاک کی صحیح ترتین سے قرآن پاک کے صحیح حدر سے محروم ہے قرآن پاک کی صحیح ترتین و حدر سے محروم ہے ستر ستر سال ہو گئے اپنے اپنے علاقے کے پروفیسل کر آرہے علامہ کر آرہے داکتر کالا رہے چونی اور چونہ کالا رہے لیکن ایک صورت صورت الفاتحہ چھوٹی سی صورت اپنے پڑھنے والوں سے شکوا کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی صورت کی لوگ صحیح معنیوں میں تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں کوئی ہاں کی جگہ ہاں پڑھ رہا کوئی شین کی جگہ سا پڑھ رہا کوئی حین کی جگہ علی پڑھ رہا یعنی عربی حروف کی کمر توڑی جا رہی ہے ترتیب اور مخارج کی کوئی ریایت نہیں اسے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچیوں کو بچوں کو قرآن پاک کے صحیح ترتیب قرآن پاک کے صحیح ترتیل اور مخارج کے ساتھ اسے علم دلایا جائے قرآن پاک سے اسے روشناس کرایا جائے اور اگر ہماری مائے بھی ہمارے بزرگ بھی قرآن پاک کی صحیح ترتیل سے اب تک محروم ہیں تو بطور کفارہ کسی حدث معلم معلمات کو رکھر قرآن پاک کو تجبیت کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پرنے کی ضرورت ہے پرنے کی ضرورت ہے قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے اگر آج بھی ہم اس دنیا میں عزت وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں زندگی کے لمحات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں آج بھی قرآن پاک اور حدیث پاک سے وابستگی ضروری ہے پس پشت ڈالنا بالہ اتاق رکھ کر آگے کی طرف بڑھنا جو وقار اور عزت کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزاریں گے ہاں سب سے بڑا لمح فکریہ یہی ہے کہ قرآن پاک سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا قرآن پاک سے ہم نے اپنا ناتا توڑ لیا قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں نہیں کی جاتی ہے مزیدوں میں نہیں کی جاتی ہے اگر آپ مزیدوں میں جائیں تو شاید ایک دو لوگ قرآن پاک پڑھنے والے نظر آ جائیں اور وہ بھی اگر نظر آ جائیں تو قرآن پاک پڑھنے کی صحیح ترتیل نہیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی روانگی نہیں اسے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کی بھی صحیح طور پر مستحکم کیا جائے مضبوط کیا جائے اور ایسے مدارس اور بنایا جائے تاکہ بچیوں کے لئے بھی تعلیم کا نظام بنایا جائے یہ ایک انوکھا اس علاقے میں جامعیت السالحات ادارہ ہے قابل مبارک باد ہے یہاں کے ذمہ داران یہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والے نگڑا میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے ذریعے ان کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اس ادارے کے ذریعے ان کی مغفرت فرمائے اور مزید اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ترقیات سے نوازے اور یہاں کے جو بھی طالبات پڑھ کر کے جائے ہر فیلڈ میں کام کریں لوگوں کو بچیوں کو خصوصا ماں اور بہنوں کو دین کی طرف لائیں اور یہ مدرسہ پورے علاقے کے لئے باعث رحمت بنے اور یہاں سے دین اور ایمان کی باتیں سکھائی جائے اور سیکھ کر اپنے ایمان کو بھی روشن کرتے ہوئے سماج اور معاشرے کو بھی اسی ماحول میں ڈھاننے کی کوشش کی جائے اللہ رب العزت ہم سبوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین